اسلام علیکم خواتین اظرات میں ہوں آپ کا محضبان سمیر تو آج کے نپرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویل سمیت کے بارے میں بہت سارے لوگ ویل سمیت کو جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے تو میں آپ کو ذرا ان کا پہلے تعریف کروا دوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے قرآن کے حوالے سے کتنی بڑی بات کی ہے کتنا بڑا بیان دی ہے اور اس بیان کو جو بھی مسلمان غور سے سن لے گا سمجھ لے گا یقین جانے کہ وہ لازمی قرآن کے پیچھے لگ جائے گا اور اس کی تحقیق اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا شروع کر دے گا ایک غیر مسلم جس کا تعلق ایسی فیلڈ سے ہے جہاں پر کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا شوہبز انڈسٹری اور پاکستانی شوہبز انڈسٹری نہیں بلکہ ہالی ووڈ جہاں پر نہ جانے کس طرح کے سینز اور کس طرح کی زندگی گزاری ہوگی انہوں نے کس طرح کا وقت ابھی بھی گزار رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے حوالے سے ایسی بڑی بات کی ہے یقین جانے دل خوش کر کے رکھ دیا ویل سمیت وہ ہیں جنہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا جو انگلیش موویز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے وہ ایکشن موویز کامیڈی موویز تقریباً ہار فلم میں ہی ہوا کرتے تھے سجاد جانی نے بھی انہی کی فلم کی وجہ سے شہرت حاصل کی تھی آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سجاد جانی اور ان کا کیا تعلق ہے تو جیکی چین اور ویل سمیت کی ایک فلم آئی تھی اس پر سجاد جانی نے ڈبنگ کی تھی پنجابی میں کومیڈی ایک فلم اس کو جو ہے نا بنا کر پیش کیا تھا بٹ ان بٹی یا بٹی ان بٹ وہ فلم اتنی زیادہ پپولر ہوئی تھی جس کی وجہ سے سجاد جانی جو ہے وہ پپولر ہو گئے تھے ویل سمیت اور بھی بہت ساری سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن ابھی رمضان میں انہوں نے کتنا پڑا بیان دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان میں میں پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا ہے کہ قرآن بہت زیادہ کلیر ہے بلکل کرسٹل کلیر ہے انہوں نے کہا کہ میں اور بھی ساری مذہبی اور آسمانی کتابیں پڑھتا ہوں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن قرآن جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے بہت آسانی سے ہر بات بہت کلیر سمجھ آتی ہے ان کی یہ بات اور ان کا یہ بیان سننے کے بعد یقین جانے مجھے یوں لگایا کہ جیسے اللہ نے بڑے بڑے جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے اور جتنے بھی ایسے لوگ جو بڑی بڑی فلموں میں کام کرتے تھے بڑے بڑے نام تھے آپ ماضی میں بھی دیکھیں بہت بڑے بڑے باکسر بہت بڑے بڑے بزنس مین بہت بڑے بڑے پادری ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ یوکی کے بہت بڑے پادری انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین میں بچے یہ سب اتنا بڑا ظلم و ستم سیکھ کر بھی مزے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سٹیچز لگائے جا رہے ہوتے ہیں وہ کٹے پٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس باتیں مجھے مجبور کر دیا کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جس نے اتنا ظلم برداشت کرنے کی ان کو حمد دی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ سے اور آپ کو بتا ہے ویل سمیت نے کہا ہے کہ میں اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود قرآن کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ قرآن بہت ایزی ہے مطلب اس کی ہر بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہے آپ سوچیں جو شخص ساری زندگی کے ایک ایسی فیلم میں رہا ہو جس کے بچے بھی آپ کو دیکھیں کراٹے کے ڈیک فلم ہے اور ان کا وہ بچہ بھی بہت بڑا سٹار ہے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں رمضان میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن جو ہے وہ میرے دل میں اترتا ہے اس کی ہر ایک بات میرے دل میں اترتی ہے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے ایک اور بہت بڑے سنگر ہیں جن کا نام ہے لیل جان ریپر ہیں لوگ بہت زدہ ان کو شوق سے سنتے ہیں ہماری زبان گینی ہے اس لیے ہمیں شاید نہیں پتا ہوگا لیکن وہاں پر لوگ ان کے دیوانے ہیں اور جو انگلیش گانے اور ریپ سنتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ لیل جان کتنے پڑے سنگر ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آپ دیکھیں کہ جہاں اسلام پوری دنیا میں لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان سے دور رہنا ہے لیکن وہیں اللہ تعالی آج کی اس دور میں دیکھیں تڑا دڑ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں مسلمان ہوتے چاہ رہے ہیں آخر کوئی وجہ ضرور ہے اب دیکھیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا میرے دوست ہیں میں مسجد جاتا تھا اور میں جمعہ والدین امام صاحب کا بیان سن رہا تھا تو وہ بیان میرے دل میں اترتا گیا اور پھر میں نے جا کر ان سے بات کی اور میں نے اسلام قبول کر لیا دیکھیں کہ اللہ نے کیسے سنگر پادری بولی ووڈ کے بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں اور اس کے بعد آپ ہالی ووڈ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک اور بہت بڑے ایکٹر ہیں ہالی ووڈ کے وہ کہتے ہیں کہ میں جب ترکی میں گیا وہاں پر سنائی دیتی تھی اور پھر میں میں نے پوچھا یار یہ صبح ایک آواز ہی آتی ہے جو بڑی پرسکون آواز ہوتی ہے جو میرے دل کو ایسے آکے چھو جاتی ہے کہتے ہیں شروع میں تو میں اس آواز سے بچنا چاہتا تھا یہ کیا آواز ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آواز مجھے ایسا لگنے لگ گیا کہ اس آواز سے میرا کوئی تعلق ہے میرا کوئی رشتہ ہے اور وہ آواز جو ہے پھر میں جب پوچھا کہ یہ کون سی آواز ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے سٹارز اسلام کے حوالے سے کیسے کیسے بیان دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی قرآن پاک دل سے پڑنا چاہیے سمجھ کر پڑنا چاہیے اگر غیر مسلم شعبز انڈسٹری میں کام کرنے والا جس کا صبح شام نہ جانے کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے کس طرح کی فیلڈ ہے ان کی لیکن وہ قرآن کے حوالے سے کیا بڑے بڑے بیان دیتے ہیں بلکہ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں لکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز ہے چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف وہ بات کرتے ہیں جنید خان کے بارے میں تو آپ سب سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جنید خان کی ایک فلم آنے والی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا کی ایک بہت بڑی فلم آنے والی ہے جس میں جنید خان سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم اور سیری دیوی کی بیٹی خوشی کپور اس فلم میں ان کے ساتھ کام کرنے والی ہے اور جب یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی تو بہت سارے لوگ حیران ہونے لگے کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے ایک وقت تھا جب پاکستان کے ایکٹرز وہاں پر جا کر کام کرتے تھے اور بہت اچھا کام کرتے تھے آپ ان کا کوئی ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھتے تھے تو پاکستانی کومیڈین آپ کو نظر آتے تھے ریالیٹی شو دیکھتے تھے وہاں پر آپ کو آتے وسلم اور بڑے بڑے سنگرز وہاں پر ججز کے طور پر بیٹھے نظر آتے تھے سٹیج پر جیتنے والے ہمارے پاکستانی ہوتے تھے فلموں میں آپ دیکھ لیں وہاں کے فلموں کے جو گانے ہوتے تھے وہ ہمارے پاکستانی سنگرز گارے ہوتے تھے اور فلموں میں کام کرنے والے ہمارے بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے تھے ایک وقت تھا وہاں پر ان کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیا جارہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں انہوں نے خوب پیسہ کھمایا لیکن پھر جب حالات قراب ہوئے تو پاکستانی ایکٹرز کو واپس بھیج دیا گیا اور پاکستانی ایکٹرز واپس آ گئے لیکن جب سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلنے لگی تو جنید خان نے یہ خبر سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ بھائی میری فلم آنے والی اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے جب تحقیق کی تو ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو آمیر خان کے بیٹے ہیں ان کی شکل جنید خان کے ساتھ ملتی ہے لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ جنید خان اس فلم میں کام کر رہے ہیں تو در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے یہ فیک خبریں ہیں فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہوں اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے یوٹیوبرز بھی یہی خبر دے رہے تھے یار تو انوت سرا جی تھوڑی یہ تحقیق کر لیا نہیں سی اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یار ہمارے ایکٹرز وہاں پر جا کر چوری چھپے کام کریں گے یار کھل کے دڑا دڑ کریں گے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستانی ایکٹرز کا وہاں پر ڈراما چل رہا ہے دیو دوس کیا نام ہے دیو دوس کیا نام ہے عبداللہ پھر کا دیو داس یار دیکھو کتنا سپر ہٹ جا رہا ہے وہ ڈراما آپ لوگوں کو کیسا لگا وہ ڈراما اور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ ڈراما پاکستان میں شوٹ ہوا ہے اور اس میں بلال عباس اور سارا خان ہے ساری ٹیم جو ہے وہ پاکستانی ہے اور چل رہا ہے وہ زی ٹی وی پر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کانٹنٹ میں جان ضرور ہے بھائی مجبور ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی زارہ نور عباس کی والدہ بشرا انزاری کی بہن اسما عباس کے بارے میں تو انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ جو کہ پاکستانی مردوں کو اچھا نہیں لگا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی مرد بہت زیادہ فلرڈ کرتے ہیں مطلب انہوں نے اس طور پر پاکستانیوں کو نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مرد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فلرڈ کرتے ہیں اور میرے میاں بھی فلرڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ان کو بتایا کہ ایک بانٹری ہے اس کو کروس نہ کیجئے گا وہ فلرڈ کرتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن میں پھر بھی برداشت کرتی ہوں اور ایک اور بات بھی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے شہر کی دوسری بیوی ہوں اور وہ اگر پہلی بیوی کے ساتھ وفا نہیں کر سکے اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ شادی کر لی اور ایک اور انہوں نے حیران کن بات یہ بتائی کہ انہوں نے جب اپنی بیوی کے ساتھ دس سال گزار لیے دس سال گزارنے کے بعد انہوں نے دسویں انیورسری پر اپنی بیگم کو یہ جملے بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تم میری زندگی میں پہلی اور آخری محبت ہو میں یہاں بھی اور وہاں بھی بس تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور دو دن کے بعد جب ان کی وائف کو آمریکہ جانا پڑا تو انہوں نے اسمہ آباز کے ساتھ شادی کر لی اور اسمہ آباز کے ساتھ شادی کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ظاہر ہے وہ چلی کی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے یہ انہوں نے نہیں کہا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ والا لیکن اسمہ آباز میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ بات کہہ کر بھی نا پاکستانی مردوں کا دل ضرور دکھایا کہ پاکستانی مرد مطلب مرد جتنے بھی ہیں وہ فلرٹ کرتے ہیں تو اسی سانوت دیکھو اسی قدی کسی نہ فلرٹ کیتا ہے آو خود بتائیں میں نے آج تک کسی کسی فلرٹ کیا آپ تو مجھے کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا تو اس کے بعد دیچھے کومنٹ سیکشن میں جا کر دیکھیں تو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کونسا کم کرتی ہیں آپ بھی تو فلرٹ ہی کرتی ہیں دیکھیں آپ شو بزن انڈسٹری میں نہ جانے کتنے نہ محرم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں کبھی آپ کو کس کی وائف بننا پڑتا ہے کبھی آپ کو کس کی وائف بننا پڑتا ہے کبھی آپ کونسا کس کی طرح کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں تو آپ بھی تو فلرٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسما عباس اور بشران ساری ان کی اکثر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں جب یہ ملک سے باہر جاتی ہیں بڑا انہوں نے مارڈرن قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے اور اکثر یہ ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نیچے لکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا بولڈ ڈائف سٹائل گزار سکتی ہیں تو پھر اپنے میاں کو بھی ظاہر ہے کھلی چھوٹ دینی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ مومن ساکیب کے شو میں انہوں نے سنیتہ مارشل سے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ کے ہزبنٹ حسن جو ہے وہ دوسری ایکٹرز کے ساتھ رومانٹک سین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں چلتا تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں یہ تو کام ہے اگر میں ان کو رکوں گی تو میں اپنے پیروں پر خود کو لڑی ماروں گی اگر میں ان پر اتراز کروں گی تو کل وہ مجھ پر بھی اتراز کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ سنیتہ مارشل بابر علی کی رکھیل کا کردار ادا کری تھی اور کافی بولڈ سین تھے اس ڈرامے میں لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں منع کرتی اسی طرح سے یہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں ان کو اپنے میاں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں پابندی لگاؤں گی تو پھر میرا بھی کام رک جائے گا کیونکہ جب دونوں ایک دوسرے پر پابندیاں لگانے لگ جائیں گے دونوں ایک دوسرے پر نظرے رکھیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا یہ دونوں ایک دوسرے کی بات مانیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے دیکھیں شو بیز انڈسٹری میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایکٹر ہے نا تو اس کو کسی ایکٹرس سے ہی شادی کرنی چاہیے کیونکہ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا شو بیز انڈسٹری سے ہٹ کر وہ شاید نہیں انڈسٹینڈ کر پاتے دیکھیں نا اگر ایک ایکٹرس ہے وہ کسی کے ساتھ سین کر رہی ہے تو ایک ایکٹر ہی شاید اس کو سمجھ پائے گا دوسرا بندہ نہیں سمجھ پائے گا اور اگر شوہر ایکٹر ہے اور وہ کسی فلم میں کسی کے ساتھ سین کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے بیوی کو تو بہت برا لگے گا اور برا لگنا بھی چاہیے لیکن اگر وہ ایکٹرس ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ تو صرف سین ہے خیر یہ کہنے کی باتیں ہیں میرے جیسے بندہ تو بلکل نہیں برداشت کر پاتا ہے مطلب اس طرح کی چیزیں مجھے تو ذاتی طور پر بہت بری لگتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا دل یہ لے کر لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں مطلب آپ کے سامنے ظاہر ہے آپ خود وائب کو چھوڑ کر آتے ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج بیوی کا بارش والا سین ہے بارش والا گانہ ہے مطلب یہ چیزیں دیکھ کر برداشت کیسے بندہ کر سکتا ہے بڑے دل والی باتیں ہیں بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ساتھ ہدایت کے ان لوگوں کے رشتے جھوڑی رکھے اور ان کو زندگی میں یہ دکھ نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ ظاہر ہے کتنا بھی انسان بولڈ ہو جائے گھر ٹوٹنے کا دکھ تو ہوتا ہے اور اتنے سال گزارنے کے بعد تکلیف زیادہ ہوتی ہے بہرحال اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیا مرد واقعی فلرٹ کرتے ہیں لڑکیاں بھی بتائیں اور لڑکے بھی بتائیں اور سچی سچی بتائیے گا کیا لڑکیاں ساتھ فلرٹ کرتی ہیں یا لڑکے آپ لوگوں کی رائے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیت چودی کا دیجئے اجازت اللہ حافظ